بڑا چل رہا ہے بیان پازی بھی ہو رہی ہے کہ جو فوج ہے وہ مداخلہ کرتی ہے سیاسی میں اور دوسری بار یہ کہ وہ اپنے من پسند سیاسی جماعت ایک بزار میں لاتی ہے تاکہ وہ جو چاہے ویسے ہو آپ اس بات کو کس نظر سے دیکھیں جو پاکستان فوج ہے نا فوج کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا اور فوج کا کام سیول میں نہ مداخلت کا کام ہے نہ کوئی اور کام ہے اور کیونکہ ہمیں ہندوستان کی فوج سے لڑائی ہم نے کرنی ہے اور وہ جس طرح بتایا ہے کہ بھائی وہ پانچ گناہ مارے سے زیادہ ہیں اور ہمیں ہر وقت اپنے ملک کی سالمیت کی خطے کر رہتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ فوجی نہیں چاہتے کہ ماشاء اللہ فوجی کبھی نہیں چاہتا ہے فوجی چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں لڑائی میں جھوکا جائے ہمیں لڑائی کرائی جائے ہمارا کام لڑائی کرنا ہے دیا کہ نہیں تو تو ہم نے یہ یہ کرنا ہے اب اگر ہم چپکار کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں گا اچھا بھائی ہم نے دفعہ کرنا ہے تو آپ کے کراچی میں ایم کیوں تھی تو کیا کرتے اگر فوج کا ان کو خطرہ ہوتا نہ ہوتا تو کیا کرتے کراچی آج الہدہ ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فوج نہیں ہے ٹھیک ہے اور فوج جو ہے وہ ڈریکشن نہیں دے رہی ہے تو بلوچی کیا کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں نے پنجابیوں کو لائنیں لگا کے ان کو مارا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے خان عبدالغفار خان تو وہ کہہ دیتے کہ یہ پختون نتان بننا چاہیے وہ کیا کرتے تو ہمارے جو اندرونی حالات ہیں وہ جب ایسے ہوں کہ آپ کو خطرہ ہو کہ بھائی آپ کے ملک جو ہے اس کو اس کے اندر سے جو ہے وہ سیوی ہوتی ہے نا ٹرمائٹ وہ کھا رہی ہے اور ان کو کیسے اس کو اس کا تدارہ کیسے کیا جائے چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں میرے اگر خدا نہ خواستہ گھر میں اگر اتنی خربلی مچی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر ڈیموکریسی بنا کرتا رہا ہوں میں نے تو ان کا سیاست میں مداخلت کرنا ٹھیک ہے بلکل سیاست میں نہیں وہ ہم ابھی بھی جو پنجاب کا بجٹ ہے جو جہاں لگا رہے ہیں سڑکیں بنا رہے ہیں یہ انڈر پاس بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں کیا فوج مداخلت کر رہی ہے کیا پیسہ فوج کو مل گئے مل رہا ہے کہ وہ وہ کروا رہی ہے جو ذراعت ہے کیا فوج کروا رہی ہے انڈسٹری جو ہے وہ فوج روک رہی ہے انڈسٹری نہ لگا کیا فوج جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں جو فوج صرف وہ آم داخلت کرتی ہے جہاں پہ وہ یہ سمجھیں کہ ملک جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گا ہماری جو ہے ملک کی جو ہے جو سٹیبلیٹی وہ خراب ہو جائے گی ہندوستان چلائی کر دے گا اس وقتے ہمیں ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ ایسا نہ کرو یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کام کر لو یہ کام اب والے بھی کھا رہے ہوں گے کھاتے رہیں لیکن لیکن سویلین یا آرمی کی بات کر رہے ہیں میں تو سویلین کی بات کر رہا ہوں جو ان کے بعد پیسہ ہوتا ہے یا نہیں میرے بعد کدھر پیسہ ہے میں تو مجھے پینشن ملتی ہے وہ پیسہ مجھے ملتا ہے لیکن تو یہ جو مداخلت جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ مداخلت نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گائیڈنس ہے الیکشن میں دھاندلی کروا کے من پسند نہیں وہ نہیں دھاندلی نہیں کراتے یہی بیان آرہے نا نہیں وہ نہیں دھاندلی نہیں کراتے نواز شریف جب دوزار تیرہ میں آیا تھا تو یہ کیوں پھر آ گیا تھا وہ کیوں آ گیا تھا دھاندلی کرا گیا تھا جو پہلے تیس سال وہ حکومت کرتا رہا ہے تیس سال نہیں جو تیس سال کرتا رہا ہے تیس سال کرتا رہا ہے اس کو وہ دھاندلی سے آیا تھا وہ خود پہ بتایا کہ آم میں میں نے جنیجو کو نکلوایا تھا اور میں چیف منسٹر بن گیا تھا اس کو پھر یہ کہنا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں نائنٹین نائنٹی ون میں انہوں نے مجھے پرائی منسٹر بنایا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا کام اچھا کام کیا تھا جب اسلامی جمہوریت بنی تھی اور ہم نے فوجیوں نے بھی اس میں مدد کی اور اس میں تو فوجیوں نے مدد اس لیے نہیں کی کہ نواز شریف ان کا رشتدار ہے فوجیوں نے بے نظیر کو اس لیے نکالا کہ وہ یہی کام کر رہے تھے جو کہ منی لانڈرنگ اور مس گورننس یہی کرتے ہیں تو جب فوجی دیکھتے ہیں یا اس وقت جو 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 پریزیڈنٹ تھا غلام اساہ خان جب وہ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں تو پاری اس کو اٹھانا چاہیے یعنی کہ لگاری جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور پی بی پی کا پریزیڈنٹ ہے اور پی بی پی نے بنایا ہے اور پی بی میں ہی رہا ہے اور وہ یہ دیکھے کہ بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ اتنی خرابتیں کر رہی ہیں اور بے نظیر حکومت کو اٹھا دے تو یہ فوج نہیں کر رہا ہے یہ یہ غلطیاں ابھی اس لیے تو ابھی ہمارا جو ملک ہے وہ اس چیز پہ پہنچ گیا ہے کہ ابھی ہم کرپشن کو جائز کرا دیتے ہیں ہم ہماری جو ابھی قوم ہے اور جو خاص کر جو زیادہ جو اپنے آپ کو پڑے لکھے کہتے ہیں ہم نے فوجی تو انپڑ ہوتے ہے نا تو جو پڑے لکھے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن جو ہے اس کے ڈیفینڈرز ہیں کہیں بات کرو کرپشن کی وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس اس نیج پہ ابھی ہماری قوم آ گئی ہے کہ آپ کسی کو کسی کا نام لیں ٹھیک ہے کہ بھائی نواز شریف کا نام لیں جا زرداری کا نام لیں تو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ جو یہ جب پوزیشن آ گئی ہے یہ کیوں آئی ہے یہ اسی لئے آئی ہے کہ مس گورننس ہوتی رہی ہے فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑا مس گورننس ہوتی رہی ہے فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑا سیکھ کر مس گورننس نہیں ہے نہیں اگر اگر وہ اچھی گورننس کریں تو فوج تو بڑی خوش ہوگی فوج کو اور کیا چاہیے اچھے یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے سویلینز یا سردانوں کا اتصاب ہو رہا ہے تو کیا آرمی والوں کا بھی ہونا چاہیے اتصاب آرمی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے آرمی والے نے تو ایک افسر کو ہینگ کر دیا آرمی والے تو ایک برگیڈیر کو ہینگ کر دیا اور ایک لیفٹین جنرل ریٹائرڈ کو لیفٹین جنرل کو وہ لائف کی سنڈنس دے دیا آرمی والے کو تو جب لفٹین ہوتا ہے تو اس وقت سے حساب شروع ہوتا ہے اس کا اتصاب شروع ہوتا ہے ذرا کو ذرا کو غلطی کرتا ہے تو اس کو سرد پر ڈنڈا لگتا ہے تو تھوڑی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کو چپیڑ لگتی ہے اور کرتے کرتے اور اگر وہ زیادہ غلطیاں کرے تو اس کو میجر سے اوپر جانے نہیں دیتے ہیں میجر ریٹائر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹین جنرل مند ہے تو ادھر غلطی کرتا ہے تو وہ آگے آگے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور تو فوج کا تو اعتصاب ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے وہ میں میجر جنرل تھا میں مجھے لیفٹین جنرل نہیں بنایا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اس نے کوئی غلطی کیا تو غلطی کی وجہ سے نہیں بنایا ہوگا سوچا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے نہیں بنایا کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی آدمی میں کرپشن جو ہے یہ ایک اللہ کے طرف سے جو جو انسان میں خرابتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچاؤ خود قرآن شریف میں آیتیں ہیں اس میں کہ مجھے حسد سے بتاؤ مجھے فلانے سے بچاؤ مجھے فلانے سے مجھے گانٹے مارنے والے سے بچاؤ مجھے تو یہ جو غلطی ہیں یہ تو ہر انسان میں ہوتی ہے تھی ہے کہ نہیں لیکن جو اچھی گورننس ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو کم کرتی ہے ان چیزوں کو سنے نا کرپشن جو ہے یہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی تھوڑی سے اس کو آڈوانٹیج ملتا ہے مل سکتا ہے تو وہ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوپر آپ کی نگرانی اور آپ کی اگر کرپشن کے خلاف اگر آپ کی چھتری ہے تو پھر وہ کرپشن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آرمی میں کرپشن اگر کسی نے جب بھی کی تو پکڑا گیا کوئی ہو سکتا ہے نہ پکڑا گیا ہو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں پکڑا تو وہ وہ تو نہیں پکڑا گیا جو پکڑا گیا آرمی میں جتنی اتصاب ہوتا ہے لوگوں کا اور تو اس کی وجہ سے صرف کرپشن ہی نہیں ہے کرپشن ایک چیز ہے اور باقی کام کی بات ہے اس نے لڑائی ٹھیک لڑی ہے کی نہیں لڑی ہے ٹھیک ہے کی نہیں پرموشن بند ٹھیک ہے سینوڈیوان لڑائی میں کوئی ہزاروں بندے ہزاروں افسر گھر چلے گئے آرمی کے ہزاروں چلے گئے نکال دیا گیا ٹھیک ہے کہ تو نے یہ فلانہ کام ٹھیک نہیں کیا تو نے فلانہ کام ٹھیک کیا ہے تو نے تو کسی کو پرموشن نہیں ملتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے کسی تو اعتصاب تو آرمی تو ایک صرف واحد آپ کا ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ اعتصاب ہوتا ہے کیا کہ نہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ابھی آج آج بھی میں اگر کوئی غلط بات کروں تو مجھے آرمی بلا سکتی ہے کہ تو ریٹائر ہوئے تمہیں آہ تیس سال ہو گئے اور تو نے یہ بات کیوں کی گئے تو فوجی ہے تو نے بات یہ کیوں کی گئے یہ نہیں ہے کہ ڈر کی وجہ سے اعتصاب تھے ابھی میں آپ کا کھلی باتیں کر رہا ہوں آپ بشک لکھیں جو مرز بشک لکھیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتصاب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے آرمی میں اتنا اچھا ہے اور اس لیے یہ آرمی جو ہے آپ کی قائم ہے آرمی کو آپ جس طرح کے کام دیتے ہیں یہ ہمارے ہمارے ادھر ایک یہاں پولو گراؤنڈ ہے یہاں پہ تو وہ سیولین ہے وہاں پہ ہم وارک شاک کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ادھر فوجی لگائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ کنٹورنڈ بورڈ والے سیولین کا کام ہے اور وہ وہ آکے تو جڑو بھی دے رہے ہیں وہ گارننگ بھی کر رہے ہیں وہ پھول بھی لگا رہے ہیں وہ گاس بھی کاٹ رہے ہیں وہ ادھر گاس کی مشینیں بھی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں لڑائی کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو فوج ہے ہم تو میں جس طرح بتایا ہے کہ میں تو شکر کروں گا کہ میری پلٹن جس میں مجھے نہ جانا پڑے وہ کراچی میں نالیاں صفائی کرنے کے لیے نہ مجھے جانا پڑے کہیں پہ فوج کو الیکشن جو ہے ان کی سپرویزن کرنے کے لیے نہ مجھے کہیں جانا پڑے میں اپنا میرا اپنا کام ہے میں اپنا کام کروں گا میں تو بڑا خوش ہوں گا بھائی میری پلٹن میں مجھے ٹائم ملے میں نے ان کو اتنا ٹرین کر رہا ہوں کر رہا ہوں جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم لڑائی بڑی اچھی کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے اور کے چاہیے تنخواہ مجھے چاہیے میں تنخواہ لے رہا ہوں اور مجھے فسیلیٹیز بھی مل رہی ہیں تنخواہ بھی لے رہا ہوں اور تھوڑی ہے زیادہ ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن تو اتحساب جو ہے وہ تو فوج جیسا اگر اتحساب سیول میں شروع ہو جائے فوج جیسا یہ آپ کے جو حکمران ہیں نا وہ پتہ کون ہیں سی ایس پی کیڑر یہ حکمران ہیں جو کہ تصحیل کے اوپر بیٹھ ہیں پٹواری بیٹھا ہے تصحیل دار بیٹھا ہے اوپر اے سی بیٹھا ہے سی ایس پی کیڑر اے سی بن جاتا ہے وہ پورے تصحیل کو کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پولیس والے ہیں یہ یہ اتحساب ہے یہ ان کا نہیں ہو رہا ہے ان کا نہیں ہو رہا ہے تو وہ وہ پھر پالیٹیشنز کو زرداری کو پیسہ دیں گے فلانے کو پیسہ دیں گے تو نواز شریف کو پیسہ دیں گے شہباز شریف کو پیسہ دیں گے وہ وہ پیسے ہی پیسے بنائیں گے اور وہ کرتے ہیں وہ اس میں فوج کا کیا ہے فوج ڈسٹرک میں کیا مداخلت کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں زراعت والے ہیں زراعت والے ہیں ان سے پوچھے بھئی زراعت جو ہے وہ آپ انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ بیٹھ جو ہیں ٹھیک کیوں نہیں دیتے آپ بجڈی کیوں نہیں ٹھیک دیتے ہیں وابڈا والے ہیں وہ ہے تو بہت کیا بہت تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی مندعے کبھی آ جاتا ہے ان کو تھوڑا سیدھا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی پھر شروع کر دو اچھا یہ بتائیے کیا جنگ ہو سکتی ہے جو اب ایٹم بم ہمارے پاس کی ہے پاکستان کے بعد یا انڈیا کے بعد جنگ ہوگی ہوگی جنگ ہوگی جنگ کیوں ہوگی کیونکہ انڈیا چاہتا ہے جنگ ہم نہیں چاہتے کس طرح کی جنگ ہوگی ایٹم بم جنگ ہوگی یا ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایٹم بم جو ہے وہ کافی دونوں کا نقصان ہے نا ہے نقصان ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ کئی ہماری فیملیز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو وہ دوسرے کے چار بندے قتل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی باری آتی ہے تو ان کے دس بندے قتل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی باری آتی ہے تو پھر ایک اور قتل کر دیتے ہیں دونوں کو پتا ہے نقصان ہے دونوں کو پتا ہے کہ میرا بھی ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ چلتی جاتا ہے تو ہندوستان کی جو ہے وہ ہماری جو اسے نہیں ہے ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں پاکستان نہیں چاہتا ہے پاکستان پاکستان دفاع ہے دفاعی اختیار کر رہا ہے پاکستان کے پاس ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خامخواہ جنگ میں ہم ملوث کریں یہ جنگ کب تک ویسے ہو سکتی ہے جب تک ہندوستان جو ہے وہ پورے پاکستان اور افغانستان اور اس کی اوپر سب پر قابض نہ ہو جائے قابض کا مطلب ہے کہ ہم ہیگیمنی جس کو کہتے ہیں نا ہیگیمنی جب تک ان کی ہیگیمنی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تب تک جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے گی اور وہ جب بھی موقع ملے گا وہ چھوڑیں گے نہیں ہم یہ صرف مدی نہیں ہے یہ ان کی نیشنل پالیسی ہے ہماری نیشنل پالیسی نہیں ہے کہ ہندوستان پر قبضہ کر رہے ہماری نہیں ہے ہماری بالکل نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کر رہے ہم ایک انج بھی نہیں لینے چاہتے ہیں ہماری پالیسی ہے کہ اپنے آپ کو دفاع کرو اور کشمیر میں کشمیر میں رائش ہماری ہو ان لوگ جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر تسلط ہے کہیں اور ان کو ان کو ان کو بھی فلسطینیوں کو بھی اور جہاں جہاں کہاں بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر ہمارا یہ ہماری یہ عام جنگ نہیں چاہتے ہیں ہندوستان چاہتا ہے اور ان کو جب بھی موقع ملے گا آپ چھوٹی عمر والی ہیں اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے لیکن آپ دیکھیں گے ہم تو ابھی بڑے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان آپ کے اوپر عمل کر دے گا جب ان کو موقع ملے گا دفاع کے لیے کمپلیٹ تیار ہے ہماری قوت آہ تیار ہے جو فوج ہے وہ تو تیار ہے جو بھی ہے لیکن ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے یہ جو آج کل آہ سارے جلسے وال سے ہو رہا ہے نا یہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں جب ملک جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سکسٹی نائن میں یا سیونٹی میں ملک انسٹیبل ہو گیا تھا اس وجہ سے ہندوستان نے عملہ کیا اگر ملک سٹیبل ہوتا تو ہندوستان عملہ نہ کرتا ابھی بھی یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ ان کو وجہات بیچ میں جو مرضی ہیں ان کی وہ وہ اتنی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو لیکن ملک کو سٹیبل کر رہے ہیں ملک مثال طور پہ کیا آج عمران خان نکل جائے میں عمران خان کا کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو گورنس جو ہے اس میں غلطیاں بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں ٹھیک ہے وہ خود آنسٹ آدمی ہے اور اچھی بات ہے لیکن جو آہ اگر ملک انسٹیبل ہو گیا جو ہندوستان جو ہے وہ بیٹھا ہے تاک کے کہ جو ہی یہ انسٹیبل ہوئیے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں اور کمزور کر دیں گے انہوں نے یہ کیا ہے اس پاکستان میں انہوں نے پھر دوبارہ یہی کرنا ہے اس واسطے جو ملک کو چاہیے یہ کہ ہمیں آہ دی سٹیبلائز نہ کریں کوئی طریقہ ایکار کریں کہ بھائی جس طرح کے اب یا جہاں نے نہیں کیا تھا وہ الیکشن کرا دی الیکشن بھائی الیکشن کرا دے الیکشن ابھی آپ بران کو اٹھا دے جو وچھا ٹھیک ہے جی وہ انسٹیبل ہو گیا الیکشن کرا الیکشن کرائیں گے تو کیا ہو جائے گا الیکشن کرائیں گے تو کوئی سراجو لگ تو نہیں آئے گا نا ٹھیک ہے کہ نہیں اگر وہ آ جائے تو پھر تو سٹیبلائز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک آنیس پلٹیکل پارٹی ہے ایک ان کے ان کے خلاف کوئی داغ نہیں ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے وہ محب وطن ہے انہوں نے کشمیر میں مجاہدین بھی بیجے ہیں انہوں نے افغانستان میں بھی مجاہدین بیجے ہیں وہ وہ اس واسے وہ تو آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو آئے گا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ نہ میں ووٹ دوں گا نہ آپ دیں گے نہ آپ دیں گے میں بھی مجھے بھی کوئی قید ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے نہیں دیں گے تو وہ تو آئیں گے نہیں ٹھیک ہے تو کون آئے گا ٹھیک ہے کون آئے گا کس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کسی پارٹی کو مجارٹی ملے گی کوئی نہیں ملے گی تو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اس ملک کو اور ہندوستان جو ہے وہ تاک میں بیٹھا ہے ہندوستان میں تو صرف دفاع کی بات کر رہا ہوں میں پلٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دفاع کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہی ہندوستان کو یہ پتر لگے گا کہ یہ ملک جو ہے یہ دی سٹیبلائز ہو گیا ہے جس طرح ان کو پتر لگا نائنٹین سیونٹی میں ٹھیک ہے انہوں نے حملہ کر دی ابھی بھی وہی وہی کرے گا اچھے جنرے صاحب لازم میں آپ سے بلکتے ہیں عام لوگوں کی رائے ہے کہ آرمی کے جو افیسے رٹائر ہوتے ہیں اور جو ججز رٹائر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مراد دی جاتی ہیں اور ایک غریب پاکستان جو ملک ہے اس میں یہ کیا ٹھیک ہے یہ عام لوگوں میں تاثر ہے اس کا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو فوج ہے نا تو فوج کو سرکاری طور پہ کیا مراد ملتی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کیا مراد ملتی ہے ٹھیک ہے میں جب رٹائر ہوں تو میری آٹھ ہزار روپے پینشن تھی نائنٹین نائنٹی میں آٹھ ہزار روپے پینشن تھے ٹھیک ہے اور سیول افسر بھی جو ہمارے ساتھ کے رٹائر ہوتے ہیں تقریہ ان کی بھی اتنی ہوگی ٹھیک ہے اور فوج جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو اچھا رکھنے کے لیے فوج نے کچھ ایسے طریقے اختیار کی ہوئی ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ مراد مل جاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے بہت والی بات نہیں ہے ایک پلات ڈیفنس میں مل گئے جو میں نے نارمل نہیں ہے یہ مراد اور کوئی نہیں ملتی مجھے اور کوئی مراد نہیں ہے جو پینشن گریڈ بائیس کے افسر کو ملتی ہے سیول میں وہی مجھے ملتی ہے اور کوئی نہیں ملتی ہے نہیں وہ وہ کہہ رہا ہوں نا وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک ہے نا اس میں جب ایک میکمہ ہے میک میں نے ایسے چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں جب ریٹائر ہوا نا تو میرے پاس کار نہیں تھی نہیں تھی با خرید نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ نہیں تو پھر ایک دوست تھا میرا عفو دابی میں اس کو میں نے کہا کہ یا تم مجھے ایک کار بے دو تو اس نے ایک کار بے دو درائیور نہیں رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا تو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑا پڑا کوئی جو بھی کرنا پڑا تو یہ جو میک میں ہیں ہم نے اپنے ایس میکمہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم ریٹائر لوگوں کو ہم وہ مراد دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی میکمہ کر سکتا ہے ڈی ایچی فہنج نے بنائی ہوئی ٹھیک ہے سیول سیول والوں نے اپنی کارو نہیں بنائی ہیا ٹھیک ہے پی سی ایچ ایس کراچی وہ سیول افیشیل کیا اور بڑی بنائی ہوئی ہیں سوئی گیس والوں نے بنائی ہوئی ہے واپڑا والوں نے بنائی ہوئی ہے جو ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے بنائی ہوئی ہے کوئی کوئی میکمہ مجھے بتائیں جس نے نہیں بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اگر اتنی اچھی بنا لیا ہے ٹھیک ہے ریٹائر افسروں نے ریٹائر افسروں نے وہاں لگی ہوئی ہیں صرف دو افسر ہیں جو کہ فوج کے ہیں ورنہ ڈی ایچے میں کوئی آہ کوئی سرونگ افسر نہیں ہے صرف صرف ایک اس کا سربراہ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو اور ان کی سپرویئن فوج تھوڑی بہت کرتی ہے فوج کرتی ہے تو ہمارا کام ہے کوئی بھی محکمہ آپ کا نوائے وقت ہے نوائے وقت والوں کو ایک آہ کالونی بنا لینے چاہیے کیوں نہیں بناتے ہیں نوائے وقت ہے لوگوں کو لیے بنانی چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو پلار دینے چاہیے ٹھیک ہے کوپریٹیو سوسائیٹی بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ بنا سکتے ہیں تو فوج والے جو ہیں انہوں نے جو بھی کام کی ہوئی ہیں فوجیوں کے لیے ٹھیک ہے وہ بس وہاں اس حد تک ہی ہیں اس حد تک اس سے آگے نہیں ہے اس حد تک ہے کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آہ آہ سیول والے جو ہیں یہ خاص کر جو سیول کے افیشلز ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو رول رائس میں پھریں اور یہ فوجی جنرل جو ہے یہ جب ریٹائر ہوتا ہے نا تو اس کو سائیکلوں پہ جانا ساگی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میں سائیکلوں پہ جاؤں گا مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن فوج جائن کون کرے گا اگر یہ شہید ہو گیا ہے ہم شہیدوں کی بیوک کو فری ہاؤس دیتے ہیں شہیدوں کی بیوک کو حکومت نہیں دیتی فوج اپنے کام کرنے کے بعد دی اچھے میں دیتی ہے ٹھیک ہے اور تو اگر یہ ہم نہ دیں تو کوئی فوج میں آئے گا کسی کو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی بیٹی کو بیوک کر دے کتنی بیوائیں پھرتی ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے کو جا کے اور دشمن کے گرکے پاکزے فائر کر رہے ہیں اور آپ ان کی اوپر حملہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کیسے آپ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو دو جو ہیں یہ میرے شہید لوگ ہیں ایک کو گرکوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کو مار دیا تھا دوسروں نے بھی گرکوں نے فائر کیا اور اس کو بھی شہید ہو گیا تھا تو اور اس کی بیوک جو ہے وہ ساری عمر بیوک رہی ہے مجھے یہ سارے بہت سے ہیں تک میں ملے ہمارے تو ایک ملا ہے ستارہ جورت مجھے ملا تھا تو ستارہ جورت کے عوض انگریزوں کے وقت سے زمین ایک مربع ملتا ہے ستارہ جورت کو ایک مربع ملتا ہے ستارہ جورت کو ایک مربع ملتا ہے نشانہ اہدر کو چار مربع ملتے ہیں حلال جورت کو دو مربع ملتے ہیں اور ستارہ بسالت کو ادھا مربع ملتا ہے یہ اس وقت کی انگریزوں کے وقت کی روایت چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے تو مجھے ایک مربع ملا تھا سرگودہ میں وہ میں نے بیج دیا ہے اور کوئی ضرورت تھی تو اس کو بیج دیا تو تو ایک آدھ پلاٹ مل جاتا ہے کیونکہ ہم سلتے ہیں تو یہ عزت ذات ہیں اللہ کے فضل سے ملے ہیں تو بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا وقت دیدے کا شکریہ